میں بھائی ادنان کو بلاؤں گی جو خود میل نرس ہیں اور اس خدمت کو بڑی جان فشانی سے سارا انجام دے رہے ہیں سو بھائی ادنان کے لیے تعلیاں بجائیں وہ اپنے پروفیشن کے حوالے سے آپ کو کچھ بتائیں گے شکریہ میری طرف سے آپ سب کو سلام ابھی ہم جانیں گے کہ نرسنگ کیا ہے نرسنگ بیمار یا تندرس کی جسمانی دماغی معاشرتی اور روحانی بغیر کسی رنگ نسل مذہب اور مالی امتیاز کے دیکھ بال کرنا ہے اور اگر ہم اس کو بائبل میں سے دیکھتے ہیں تو لوکا دس باب تیس سے چونتی سائد نیک سامری کی مثال جو ہے یسو نے جواب میں اس سے کہا ایک آدمی یرشلم سے یرہو کو جا رہا تھا کہ ڈاکووں میں گر گیا انہوں نے اس کے کپڑے اتار لیے اور مارا بھی اور آدموا چھوڑ کر چلے گئے وہاں سے ایک کاہن اور لاوی گزرے پر اسے دیکھ کر کترا کر چلے گئے لیکن ایک سامری سفر کرتے کرتے وہاں آ نکلا اور اسے دیکھ کر اس نے ترس کھایا اور اس کے پاس آ کر اس کے زخموں کو تیل اور میں لگا کر باندھا اور اپنے جانور پر سوار کر کے سرائے میں لے گیا اور اس کی حبر گری کی ابھی انٹرنیشنل نرسنگ ڈے کیا ہے انٹرنیشنل نرسنگ ڈے محض ایک دن نہیں بلکہ اس عظیم ہستی کی یادگار ہے جنہوں نے ہدا کی طرف سے اپنی بلاہت کو سنا اور اپنے آپ کو حالات کے بارکس اس کے تابعہ کر دیا جیسا کہ پہلا کرنٹھیوں سعاد باب اور اس کی سترہ آیت میں لکھا ہے مگر جیسا ہداون نے ہر ایک کو حصہ دیا ہے اور جس طرح ہدا نے ہر ایک کو بلایا ہے اسی طرح وہ چلے اور میں کلیسیاؤں میں ایسا ہی مقرر کرتا ہوں انٹرنیشنل نرسنگ کونسل نے انیس سو چورہتر میں اس دن کو منانے کی بنیاد رکھی ابھی ہم نرسنگ کے ساتھ مسائلی مسیحی زندگی کس طرح گزار سکتے ہیں اس کی مثال ہم اسی عظیم ہستی کی زندگی سے دیکھتے ہیں اس عظیم ہستی کا نام فلورنس نائٹ انگل ہے جو کہ لیڈی وی دی لیمپ کے لکب سے بھی جانی جاتی ہیں فلورنس جدید نرسنگ کی بانی ہے وہ بارہ مئی اٹھارہ سو بیس کو اٹلی کے شہر فلورنس میں پیدا ہوئیں ان کا تعلق انگلینڈ کے مسیحی امیر زمیدار دو اسٹیٹ کے مالی گھرانے سے تھا جب وہ سولہ سال کی ہوئیں تو خدا نے ان کو رویہ میں بطور نرسنگ حدمت کے لیے بلایا فلورنس نے اپنے والدین کو بتایا کہ وہ نرسنگ کرنا چاہتی ہیں لیکن ان کے والدین نے ان کو منع کرتے ہوئے ان کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا اس لیے کہ تب ویکٹورین ایرا چل رہا تھا اور اس میں عورتوں کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی لیکن فلورنس نے شادی کے پرپوزل کو قبول نہ کیا اور اپنے بلاوے کے مطابق جرمنی کے ایک ہسپیٹل میں نرسنگ میں داخلہ لے لیا اور انہوں نے خدا کے ساتھ چلتے ہوئے روح کے پھلوں گلیتیوں پانچ بار بائی سے تئیس آئیت مگر روح کے پھل محبت خوشی اتمنان تحمل مہربانی نیکی امانداری حلم پرہیزگاری ہے کو اپنا کر اٹھارہ سو پچاس میں لندن کے ایک ہسپیٹل میں نرسنگ جوب شروع کی اور وہاں وہ پہلے ہی سال میں نرسنگ سپریڈنڈنٹ بن گئی لیکن ان کی بلاوے کی اصل وجہ کریمین وار تھی جو کہ اکتوبر اٹھارہ سو تریپن میں شروع ہوئی جس میں بریٹش امپائر نے رشین امپائر کے حلاف جنگ لڑی اٹھارہ سو چون کے آگاز تک ہزاروں بریٹش زخمی فوجی ملٹری ہسپیٹل میں داخل ہو چکے تھے اس وقت تک کوئی فیمیل نرس وہاں پر نوکری نہیں کر رہی تھی سٹاف کم ہونے کی وجہ سے سینیٹیشن کے حالات بھی بہت بورے تھے اٹھارہ سو چون کے آخر میں فلورنس اور چونتیس اور نرسنگ سٹاف کو وہاں پر بلایا گیا فلورنس جب وہاں پر پہنچی تو وہاں پر زخمی فوجی ہسپیٹل کے برامدے میں بیٹس پر اپنے ہی فضلے پر لیٹے ہوئے تھے ان سب حالات کی وجہ سے فوجی زخموں کی بجائے حیزہ اور ٹائ فائٹ کی وبہ کی زد میں آگئے اور موت کا لکمہ بننے لگے جیسا کہ پرانے ایدنا میں اخبار تیرہ باب ترتالی سے چھالیس آیت میں کوڑی کو کہن ناپاک قرار دیتا اور اسے حکم دیتا تھا کہ وہ اکیلا رہا کرے اور اس کا مکان لشکرگاہ کے باہر ہو لیکن متی آٹھ باب تین آیت میں یسو ناپاک کوڑی کو اپنا ہاتھ بڑھا کر چھوٹا اور اسے پاک ساپ کرتا ہے ویسے ہی فلورنس نے ساری جگہ کو جراسیموں سے پاک کرنے اور سینیٹیشن پر کام کیا وہ راتوں کو جا کر زخمی فوجیوں کے درمیان لیمپ اٹھا کر چکر لگاتی اور ان کی حبرگیری کرتی تھی اسی وجہ سے ان کو لیڈی ویڈی لیمپ سے تمام زخمی فوجی پکار کر بلاتے تھے ان کی ساری کوشش کی وجہ سے وبا میں گیر یقینی طور پر کمی آئی انہوں نے اپنے بلاہت کے کام کو پورے دل سے یہ سمجھ کر کیا کہ ہدا کے لیے کرتی ہیں جیسا کہ کلوسیوں تیس باب تیس اور چوبیس آہت میں لکھا ہے جو کام کرو جی سے کرو یہ جان کر کہ خداون کے لیے کرتے ہو کیونکہ تم جانتے ہو کہ خداون کی طرف سے اس کے بدلہ میں تم کو میراز ملے گی وہ تیرہ اگست انیس سو دس کو خدا میں سو گئی اور میرا یقین ہے کہ وہ خدا کی بادشاہی میں بڑی عزت کے ساتھ داخل ہوئی ہے جیسا کہ دوسرا پترس پہلا باپ دس سے یارہ آیت میں پس اے بھائیو اپنے بلاوے اور برزیدگی کو ثابت کرنے کی زیادہ کوشش کرو کیونکہ اگر ایسا کرو گے تو کبھی ٹھوکر نہیں کھاؤ گے بلکہ اس سے تم ہمارے خداوند اور منجی یسو کی عبدی بادشاہی میں بڑی عزت کے ساتھ داخل کیے جاؤ گے خدا ہم سب کو ہمیشہ ہم سب کو نرسنگ کو پیشہ نہیں بلکہ حقیقی حدمت کے طور پر کرنے کی توفیق دے آمین اور آخر میں میں پاسٹر صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج کے دن کو انٹرنیشنل نرسنگ ڈیس سے منسلک کیا خدا پاسٹر صاحب کو اور زیادہ استعمال کرے موسیقی موسیقی